اسلام علیکم دوستو ٹراما سیریل میرے پاس تم ہو کہ اگلے اپیسوڈ کا پرومو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ٹراما سیریل میرے پاس تم ہو کہ اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دانش دس لاکھ روپائے واپس کر دیتا ہے اور وہ مہوش کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کہہ دو کہ تمہیں میرے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے جس پر مہوش اسے جواب دیتی ہے کہ تمہارا مطلب ہے کہ میں خدا سے کہہ دوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اس بات کو وہ مزاق بنا کر ہسنا شروع کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اگر میری یہ دعا خدا نے سن لی تو سچ میں کچھ نہیں دے گا اس کی یہ بات سن کر دانش بہت حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد پرومو میں آگے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دانش اپنے آفس میں ہوتا ہے اور وہ غصے میں ہوتا ہے اس دوران ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر گھر آئی ڈولت کو اس طرح سے ٹھکراؤگے تو ایسا ہی ہوگا اس کی یہ بات سن کر دانش مزید غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کھری کھری سنا دیتا ہے اس کے بعد پرومو میں آگے آپ دیکھیں گے کہ شہوار میوش کے گھر آ جاتا ہے اور اس وقت دانش بھی گھر پر موجود نہیں ہوتا اور جیسی ہی میوش دروازہ کھولتی ہے اور شہوار کو دروازے پر کھڑا دیکھتی ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اسے اندر بلا لیتی ہے اور دانش کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شہوار گھر پر آیا ہے تم بھی آ جاؤ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب دانش گھر پر آتا ہے تو شہوار بھی تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے اور چلا جاتا ہے شہوار کے جانے کے بعد دانش مہوش سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہو لیکن جب وہ تمہیں دیکھتا ہے تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا اس کی یہ بات سن کر مہوش سوچ میں پڑ جاتی ہے دوستو یہ تھا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے اگلے اپیسوڈ کا پرومو آپ کو اب تک یہ ڈراما کیسا لگا ہم سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور مزید پاکستانی ڈراماز کے پرومو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں